بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید ہے بلکل ٹھیک ہوں گے ویلکم ٹو می چینل آج میں بہت ہی مزے دار چیز بنانے والی ہوں جو صبح صبح ناشتے میں کھائی جاتی ہے جی ہاں بلکل صحیح سمجھے آپ میں آج پڑیاں بنانے والی ہوں اور بہت ہی مزے دار بہت ہی جل تیار ہونے والی اور بہت ہی لجکدار بنیں گی تو پوری ویڈیو آپ گوھر سے دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے آپ میرے چینل کو پلیز سبسکرائب اور لائک ضرور کر دیا کریں یہ آپ لوگی طرف سے ایک حفظہ فضائی ہوتی ہے اور انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اس نے جو محنت کی ہے اسے دوسرے پسند کر رہے ہیں تو بہت ہی جلدی تیار ہونے والی ہیں اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آئل میں پکنے والی ہیں لیکن اس کے باوجود اس میں زیادہ آئل ابزرب نہیں ہوتا اور بلکل آئلی نہیں لگتی تو اس کے لیے میں نے لیا ہے ایک کپ میدہ لیکن یہ صرف میدہ نہیں ہے بلکہ اس میں تھوڑی سوجی ملی ہوتی ہے اور اس کو فائن آٹا کہتے ہیں تو اس لیے جب بھی آپ لائیں پڑیوں کے لیے تو ان سے کہیے گا کہ فائن آٹا چاہیے تو اس میں پھر تھوڑی سوجی ملی ہوتی ہے تو اس کے لیے ایک کپ میں میں نے ہاف ٹیبل سپون شگر لی ہے اور ایک کوارٹر ٹیبل سپون یعنی چوتھائی چمنج میں نے سالٹ لیا ہے اور اس میں ایک پنچ میں نے بیکنگ سوڈا ڈالا ہے جو ویڈیو یا مس ہو گئی ہے لیکن ایک پنچ بیکنگ سوڈا ہے اور ون ٹیبل سپون فل میں نے آئل لیا ہے تو یہ چار چیزیں اس میں میں نے ابھی شامل کی ہیں یعنی ہاف ٹیبل سپون شگر کوارٹر ٹیبل سپون سالٹ اور ون ٹیبل سپون آئل اور ون پنچ بیکنگ سوڈا تو ان چاروں چیزوں کو آپ اس میں ملا لیجئے تاکہ سارے آٹے میں یہ اچھی طرح مکس ہو جائے تو اس کے لیے ہاف کپ دودھ لیا ہے یعنی ایک کپ کے لیے میں نے ہاف کپ دودھ ڈال دیا ہے اور اس سے پوڑیاں بہت اچھی نرم بنتی ہیں ان کی رنگت بھی بہت اچھی آتی ہے اور ذائقے میں بھی بہت مزیدار بنتی ہیں تو ہاف کپ ملک شامل کر کے پھر باقی تھوڑا تھوڑا پانی لے کے تو آپ نارمل جیسے آٹا گونتے ہیں تو اسی طرح گون دیں گے جو لوگ تو پکاتے رہتے ہیں ظاہر ہے ان کے لیے تو یہ بات عام سی ہوتی ہے کہ انہیں آٹا گوننے کا بتایا جائے لیکن بیسیکلی یہ جو انسٹرکشنز ہوتی ہیں یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو انٹرینڈ ہوتے ہیں جو فاسٹ ٹائم پکانا شروع کرتے ہیں تو ان کے لیے تو یہ ایک ایک بات بھی مشکل لگتی ہے بہت ہی آسانی سے بن جاتی ہیں اور اس میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں کہ جو بازار سے فوراں لائی جائے ساری چیزیں گھر میں موجود ہوتی ہیں اگر آپ فائن آٹا نہیں لائے اور سمپل میدہ ہے تو پھر اس میں آپ تھوڑی سوجی ملا لیجئے جیسے اگر ایک کپ ایک کپ میں آپ سمجھ لیجئے کہ پونہ کپ اگر میدہ ہے تو چوتھائی کپ آپ اس میں سوجی ملا لیں لیکن جب بہتر تو یہی ہے کہ جب آٹا منگوائیں تو ساتھ یا فائن آٹا منگوالیا کریں اور یہ والا آٹا جو ہے وہ اس کے لیے رول کے لیے اور بہت ہی زیادہ ٹیسٹی ہوتا ہے اور پوڑیوں کے لیے تو اس طرح آپ فائن منٹ کے لیے رکھ لیجئے تھوڑا سا ہاتھ پہ آئل لگا کے تھا کہ تھوڑا سا گریسی ہو جائے اور فائن منٹ کے بعد پھر اسے ہم پکائیں گے تو آفٹر فائن منٹ میں نے اس کو اس طرح تھوڑا رول بنا لیا اور اس کو فور پیسز میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے تاکہ پوڑیاں ایک جیسی بنیں تو اس طرح فور پیسز میں کٹ لیں تاکہ پوڑیاں پھر اسے پوڑیوں کے جتنی بھی بنانی ہوتی ہیں سارے پیوڑے بنا کے رکھ لیا کیجئے تو پھر وہ آسانی سے بیلی جاتی ہیں اور ان کو بیلنے کے لیے یہ اس طرح کا پتلہ بیلن لیں گے تو اسے پوڑی بہت ہی جلدی یعنی اچھی بیلی جاتی ہے اور بہت ہی تھن بنتی ہے اس کے لیے ہیوی بیلن بلکل نہیں لیں گے تو اسی اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو وہ اسے لے لیجئے جتنے بھی ہمسموسے بناتے ہیں اور پوڑیاں بناتے ہیں تو اس میں یہ بڑا کام آتا ہے یا پھر جن کو پتلی روٹی چاہیے ہوتی ہے بہت پتلی روٹی تو جتنی پتلی روٹی بیلنی ہے آپ کو یہ پتلے بیلن سے بہت اچھی طرح بیلی جائے گی بہت پتلی روٹی چاہیے دیکھیں کتنی اچھی گول اور بلکل پتلی روٹی بنی ہے تو ساتھ ہی ہم نے میں نکڑائی میں آئل جو ہے وہ گرم کر لیا ہے اتنے میں اور اس کا فلیم بلکل لو کر دیا ہے آپ ہاتھ سے چیک کر لیا کریں گے اس کی اگر ہیٹ فیل ہو رہی ہے تو بلکل لو فلیم کر کے تو پھر اس میں پوری ڈالیں گے مرنہ تیل کا جو کام کیا جاتا ہے تو بڑے اتیاط کے ساتھ اور حاضر دماغی سے کرتے ہیں ذرا سی غلطی سے اور کوتائی سے نقصان ہونے کا خدشہ ہوتا ہے میں نکڑائی میں تیل کم ڈالا ہے کیونک میں نے بہت کم پوریاں بنانا تھی صرف چند پوریاں بنا رہی ہوں اس لیے اگر زیادہ پوریاں بنانی ہیں تو اس کے لیے پھر آئل آپ کو زیادہ ڈالنا پڑے گا تو یہ دیکھیں کتنی اچھی اور جلدی تیار ہو رہی ہے اور اچھی بات یہ ہے کہ اتنے آئل میں پکنے والی چیز پوری جو ہے وہ تیل زیادہ ابزرب نہیں کرے گی اور مزیدار بھی بنے گی تو فلیم کو کم زیادہ کرتے رہ کریں کیونکہ ذرا سا تیز فلیم کر دیں تو پوریاں جلنا شروع ہو جاتی ہیں اور بلکل کم ہو جائے گا تو پھر پکے گا نہیں اس لیے جب لگے کہ تیل تھنڈا ہو رہا ہے تو تھوڑا سا فلیم آپ ہائی کر لیجئے لیکن جب پوری ڈالنے لگیں تو اسپیشلی اس ٹائم آپ فلیم بلکل لو کر دیں گے اور اس کو ہم نے زیادہ پکانا نہیں ہوتا اور آخر میں چمٹے کے ساتھ آپ اسے نکالیں تاکہ جتنا بھی آئل ہے وہ اس میں سے نکل جائے یہ دیکھئے اتنی اتیاط کے ساتھ ڈالنا ہوتا ہے کوشش کریں کہ اگر آپ چندے یا حلوہ باہر سے لائے بھی ہیں تو پوریاں گھر پہ بنائیں کیونکہ جو باہر سے پوریاں آتی ہیں وہ تو ایک تیل میں بلکل لطپت ہوتی ہیں اور آپ کھا کے تو انہیں آپ بیمار ہی ہو سکتے ہیں تو گھر پہ جو چیز بناتے ہیں وہ ریلائیبل بھی ہوتی ہے اور اسے ظاہر ہے ہر چیز ہم اچھی ڈالتے ہیں اور زیادہ اچھی بنتی ہے تو تھوڑی سی میند اور کوشش سے ہم اپنے اور اپنے گھر والوں کو بیمار ہونے سے بچا سکتے ہیں اس لئے گھر والوں کی صحص کے ساتھ کسی بھی طرح کمپروائز نہیں کر سکتے تو کسی دن میں آپ کو چندے اور حلوے کی ریسیپی بھی بتا دوں گی کیونکہ ایک دن میں سارا بنانا اور دکھانا مشکل ہو جاتا ہے تو اس لئے اگر کبھی چندے اور چیزیں منگوائیں بھی تو پڑیاں کوشش کریں کہ گھر پہ بنا لیں کیونکہ دیر بھی نہیں لگتی اور چیز بھی اچھی بن جاتی ہے تو پھر ضرورت نہیں ہے کہ بار سے منگوائی جائے تو یہ دیکھئے کتنی اچھی لگ رہی ہیں رنگت ان کی کتنی پیاری ہے اور آئل بھی نہیں نظر آ رہا یہ دیکھیں میں آپ کے سامنے توڑ رہی ہوں کتنی نرم ہے لچک دار ہے اور ہاتھوں کے ساتھ بہت آئل بھی نہیں لگ رہا تو کھانے میں بھی زیادہ بھاری نہیں ہوتی اور مزے دار بھی ہوتی ہے اور ذرا بھی اس کے کرمز نہیں گلتے تو اس لئے آپ کوشش کریں کہ ایک دفعہ ٹرائی ضرور کیجئے گا اور اپنے گھر والوں کو ضرور کھلائیے گا بہت مزے کی بنیں گی بہت جلدی بنیں گی اور مجھے اس کا پلیز آپ کومنٹس میں ضرور بتایا کریں کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی اور تاکہ مجھے پتا چلے کہ میری جو کوشش ہے وہ کامیاب ہو رہی ہے یا نہیں اور آپ لوگوں تک صحیح ریسیپی پہنچ رہی ہیں یا نہیں پہنچ رہی ہیں کتنا فائدہ ہو رہا ہے آپ لوگوں کو تو کسی دن میں آپ کو چنے اور حلوہ اور جو بھی آلو کی جو بھجیا ہوتی ہے وہ بھی میں آپ کو بتا کے ریسیپی میں بتا دوں گی تو یہ دیکھیں صرف اس کی رنگت ہی اچھی نہیں بلکہ ذائقے میں بھی بہت مزیدار ہے تو یہ دیکھیں میں توڑ کے دکھا رہی ہوں آپ کو تو یہ ذرا بھی کرمز اس کے نہیں گر رہے اور کھانے میں بھی بہت زودعظم ہے بس اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ